برج جدی آج آپ کی شریک احیات کی جانب سے اپنے رشتہ داروں کی مدد قبول کر لینے کے لیے اسرار کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنے کہے گئے الفاظ کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے آپ کے معاملات تیش شدہ شیڈیول کے مطابقی انجام دیے جا سکیں گے اس موقع پر آپ بہت بہت امید اور جو شیلے بھی ہو سکتے ہیں اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی گروباری سفر کا پروگرام بھی بنا سکیں آپ کے دیگر معاملات بھی ٹھیک ہی چل رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مطلقہ معاملات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تعلقات کو عروج پر پہنچا سکیں گے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں پرج دلوں حال شتاروں کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو اپنی سونس کے بہت واضح رکھنا ہوگا ورنہ آپ کی کچھ کچھاٹ اور جھجک کی وجہ سے تمام اقدامات غلط ثابت ہو جائیں گے اگر آپ اپنی جذباتی حالت اور گھومگو کی کیفیات پر کابو بانے میں گمیاب ہو گئے تو پھر یقینی دور پر آپ کو کسی بھی میدان یا شعبے میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے گا اس وقت ضرورت اپنے اعتماد کو بروے کار لانے کی ہے آپ کے سامنے کسی نئے کاروبار میں شمولیت کی پشکش آنے سے وقتی طور پر آپ کے لئے فیصلہ کرنا موسکل ہوگا جبکہ آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے ڈھیلے ڈالے یا چھاٹ بھرے فیصلوں کی جانب نہ جائیں بلکہ دلیرانہ فیصلے کر کے انہیں امنی شکل اختیار کرنے کا موقع دیں پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج ہوت آج اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بحث و مباعثے میں ملوث نہ کریں اور نہ ہی کسی معاملے پر تقرار کریں کیونکہ ایسا کرنے سے لڑائی جگڑے کی بنیاد استوار ہو سکتی ہیں اور آپ کو کسی بھی حالت کو نظر انداز کرنے کے لئے تیار رہنا ہوگا اپنے معاملات کی انجام دہی میں آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ضروری ہوگا اپنے خوابوں کو سچ کسی سے بھی اپنی مالی حالت کے بارے میں مشوہ کرنے سے آپ کو حسب خواہش مالی مدد حاصل ہو سکے گی لیکن اپنی مالی حالت کی وجہ سے بہت سے اجنبی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج حمل آج منجموع دور پر کاروباری مصروفیات کو آگے بھرانے کا بہتر دن نہیں ہوگا اس لئے اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں سے بچانے کی کوشش کریں جو نموافق حوات اور ناخوشگوار اثرات کی وجہ سے آپ کو آرام دیں اور خط قبر سکنوں لکھیں اس کے علاوہ آپ نے مالی حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خدشات اور شکوک و شبات کو بھی نظر نز نہ کریں آج اگر آپ نے اپنے شریک حیات کے مشوروں پر عمل نہ کیا یا اس کی فرمائشیں نہ مانی تو یقینی جھگڑا ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو اس طرح کے جھگڑوں سے بچانے اور اپنے پیانوں کے شکوک کو مٹانے کے لئے اپنے رشتداروں کی حامل ملاقات کے لئے ضرور جائیں پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج سور آج اپنے کام کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ میں غصہ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اس غصے کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا ضروری ہوگا تاکہ ہر طرح کے منفی اثرات سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ کے اردگر موجود افراد بھی ان اثرات سے محفوظ رہ سکیں کسی بھی بڑے اور قابل اترام چخص کی جانب سے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کی جا سکتی ہیں اب یہ آپ پر منصر ہے کہ ان کے خیالات سن کر آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا لڑائی جھگڑے کا آغاز کر دیتے ہیں لیکن اپنے سارے معاملات کو نمٹانے کے بعد اپنے آپ کو آرام دینے کی کوشش ضرور کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج جوزہ کام کام آج آپ کو اپنے معاملات حل کرنے میں یا کسی زد یا نہ سے کام نہیں لینا چاہیے لیکن اپنے اعتماد کو بہا لگتے ہوئے آگے قدم بڑھانے چاہیے دن میں آپ کسی برانے دوز کے ساتھ حادثے کی خبر سن کے آپ کے حادثے کی خبر سن کے پریشان ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا باقی ماندہ شیڈیون بھی مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے کسی برانے مالی لیندین کی وجہ سے آپ کو گھبرات بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کی ملاقات کی سیاسی اجنبی سے ہو سکتی ہے جس سے نہیں مگر پر جوش مراسم کی ابتدا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر آج آپ بہت سے جذباتی مسائل میں گرے ہوئے ہیں جنہیں حل کرنے میں آپ کا کوئی بزرگ آپ کی عملی مدد کرے گا آپ ان مشکلات سے نجات دلا سکے گا پہنچ وقت کی نماز کی بہبندی کریں ازکر اللہ سے اپنی دلوں کو منور کریں ارج سرطان آج کا دن آپ کے لئے کچھ اچھی خبریں سامنے نہ لاسکے گا اس میں آپ کی کاروباری ناکامی یا گزی پارٹنرشیپ کے ٹوٹنے کی خبر بھی شامل ہو سکتی ہے ان اطلاعات کی وجہ سے پریشانی جنم لے سکتی ہے جس سے آپ کا موڈ سخت خراب بھی ہو سکتا ہے ان حالات کی وجہ سے آپ میں ایسی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں جیسے آپ اس دنیا میں تنہا ہیں اور آپ کا کوئی غم گسار نہیں یا یہ ساری دنیا آپ کی مخالف اور دشمن بن چکی ہے آپ کو ایسی تمام منتی باتوں اور خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر اپنے آرام کو یقینی بنانا ہوگا جب آپ پر سکون ہو جائیں گے تو آپ کی خدادات صلائط انتہائی بہتر اور مناسب انداز میں کام کرنا شروع کر سکیں گے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو مناسب حرج اسد آج آپ کے سامنے کرنے کے لیے بہت سے کام موجود ہوں گے جب کہ ہر کام دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا جیسے کہ ایک کام مکمل کرنے سے ہی دوسرا کام سامنے آئے گا اور آپ اس کی انجام دہی میں بھی مصروف ہو جائیں گے لیکن ایسے مواقع پر بھی آپ کو اپنے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں ہی سوچنا ہوگا اپنی تیغز رفتاری کو کابو میں رکھنے کے بعد گاڑی چلائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا دھیان بھی دری رہے اور ایسا دھیمہ پانے اختیار کریں ایسے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آنے والے دن ایک نیا دن ہوگا اور پرانے دن کا تسلسل نہیں ہوگا اپنے پیاروں اور شریک حیات کی ضرورتوں کو بھی مدنظر رکھنے کی کوشش کریں آج اپنے آرام کو پسے پسے ڈال کر اپنے کاموں کی انجام دہی میں سرگر میں عمل نہ ہو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج سنبلہ آپ کسی اہم موقع زائیان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تلملاہت کا شکار ہونے کے بعد جو شیلے اور مترک ہو سکتے ہیں اور آپ کو سخت غصہ بھی آ سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اپنا غصہ گھر والوں پر اتارنے کی گوشش بلکل نہ کریں بلکہ اس کے بجائے سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے اپنی ناکامی کا حقیقی سبب جاننے یا اصل وجہات تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کی شریک حیات کی جانب سے آپ کو نوزر مکمل تہاون فرام کیا جائے گا بلکہ آج عملی طور پر آپ کو کارگر اور مفید مشفرے بھی دیے جا سکتے ہیں شام میں کسی دوست کی جانب سے کسی تقریب میں آپ کو مدھو کیا جا سکتا ہے جہاں جانا آپ کے لئے بہتر وقت گزار سکنے میں کام آئے گا جس سے ذہنی دباؤ کام ہو سکے گا پانچ وقت کی نماز کی ببندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں ارج میزان آج اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے منصوبے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو مالی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کی تیاری ضرور کریں مگر یاد رکھیں کہ ان کام اور بہت سے خطرات بھی پوشی رہیں اپنے معمولات کی انجام نہیں کے بعد بلا ضرورت کوئی ایسا کام شروع نہ کریں جس کے بغیر آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی شریک عیاد کے ساتھ کسی بات پر خواہ مخواہ تلخی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنی جذباتیت پر کابون نہ پایا آپ کی رنجش لڑائی میں بھی بدل سکتی ہے آپ کو اپنی خامیہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ آج اپنے آرام پر بھی خاص توجہ دیں پانچ وقت کی نماز کی ببندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں اقرب آج آپ دوسروں کو پرکھنے اور ان کی کارکردگی جانچنے کی صلاحیتوں سے بخوبی طور پر واقف ہے جس کی ویسے آپ کو اپنے شراغدار کی امانداری پر شک ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو واضح اقدامات کرنے ہوں گے جس میں اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش سرے پرست ہو سکتی ہے شام میں آپ کا قریبی دوست آپ سے ملنے آ سکتا ہے جس سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے اور سارے دن کی کوفت بھی کم ہو سکتی ہے آج دن بھر کی تقدوں کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کو اپنے تمام معاملات واضح رکھنے چاہیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں آج آپ کو اپنی جذباتیت اور جشیلی سوچوں سے نمٹنے میں مسکل پیش آ سکتی ہے جبکہ آپ کو ان حالات میں بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اہم قدم اٹھانا چاہیے اور نہ ہی کوئی اہم فیصلہ قبل از وقت کرنا چاہیے کیونکہ آج مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے بہتر وقت نہیں ہے آپ کے کچھ عرصہ قبل کی ہے کہ اقدامات کی ویسے بہت سے منصوبوں کے نتائج سامنے آ سکیں گے یہ وقت آپ کو بتا سکے گا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے آج کے دن اپنے اندر پیدا ہونے والے مختلف قسم کے خدشات اور شکوک و شبات کو اپنے ہاتھوں ختم کرنے کی کوشش کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں موسیقی